خیمتی لمحے ہم بیزی ہیں لائف میں لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگ ڈاؤن کر کر ایک ایسی ایکسکیوز کو ہٹا دی ہمارے زندگیوں سے کہ ہم یہ کہنے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو الحمدللہ ان دنوں میں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں لوگوں کے پاس وقت بہت ہے تو ایسی سیچویشن میں انسان اس کو کیسے اچھے سے اچھا یوٹلائز کرے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے اور بڑھوں کے لیے ماشاءاللہ بہت پیارا کوشن کیا ہے ایزرویہ آپ نے حالات حاضرہ کے پسمندر میں کہ لوگ ڈاؤن کے اندر ہم اپنی وقت کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں آپ نوجوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں آپ بڑھوں کے لیے کہہ رہے ہیں مختصر وقت میں تینوں باتیں بتانا ہے ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ تو ناظرین آئیے ہم دیکھتے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ہم گھرم رہتے ہیں اور گھروں جو ہم رہتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارا اثر ہمارے بچوں پر ہونے والا ہے بچوں کی تربیت کی سلسلے میں اگر ہم فکر مند ہیں ہمارے سکولوں میں تربیت نہیں ہو رہی ہے مدرسوں میں تربیت نہیں ہو رہی ہے گھروں میں تربیت نہیں ہو رہی ہے جو شکایتیں ہیں نا وہ شکایتیں زندگی پر رہیں گی لیکن دور کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم کو انوال ہونا ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کر کے داخل ہو جائیں گے اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہو رہا ہے کیوں ہمارا بچہ بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے ہم کھانے بیٹھیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے ہم بیتالخلاہ میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کر جائیں گے نکلیں گے دعا پڑھ کر نکلیں گے بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے ڈیننگ ٹیبل پر بیٹا ہوا ہے بیٹا کیا پڑھنا چاہیے پوچھیں گے اس سے یعنی قدم قدم پر بچوں کے ساتھ ہم یہ شیر کرتے رہیں گے تو بچوں کی صحیح تربیت ہوگی اور اسی طرح اگر ہم بیوی کے ساتھ اچھی محبت سے رہتے ہیں اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے اس کی بجائے لڑنا جگڑنا گالی گلوچ لڑائی جگڑا آواز پکارا اگر یہ ہو تو پھر بچوں پر برا اثر پڑے گا بہت ہی بیڈ امپریشن پڑے گا اگر ہم بیوی کے کاموں سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر اچھا اثر پڑے گا اگر ہمارے گھر میں بوڑے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے گا تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اگر ہم اچھے اندازے کریں گے تو اسی لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمارے بچوں کے اچھی تربیت ہو سکتی ہے اور اس کو خود جو ہے اپنے آپ کو انوال کرنا ہے آج ہمارے بچے لوگ ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر کوئی موبال میں بیٹا ہوا ہے کوئی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹا ہوا ہے کوئی سسٹم کے سامنے بیٹا ہوا ہے گھنٹوں جو ہے ویڈیوز دیکھ رہا ہے کیوں بھائی ہم بھی اپنے جگہ پر بزی ہو چکے ہیں ہم اپنے کمرے میں جو ہے فون پر بیٹے ہوئے ہیں وہاں ہال میں جو ہے ہماری بہن فون پر بیٹی ہوئی ہے تو اس طرح بکھڑا ہوا ماحول بچوں کو بکھر دیتا ہے ہم سب کو مل کر بچوں کو انوال ہونا چاہیے اور انڈور جو گیم ہوتے ہیں اپنے بچوں کھلانا چاہیے ماشاءاللہ سمجھا آپ ایک موٹی مثال دوں گا آپ کو یہاں ایک ٹپ ہے یہاں ایک ٹپ ہے اس ٹپ میں پانی بھریں گے یہ ٹپ کو خال رکھیں گے جو گھر میں سپنج استعمال ہوتا ہے یہاں ڈبونا ہے یا نچوڑنا ہے یہ پورا پانی نچوڑ کر اس میں جو ہے ٹرانسفر کرنا ہے یہ اگر آپ ایکٹیوٹی دیں گے تو بچے ماشاءاللہ اتنا خوش ہو جائیں گے کہ بھئی جو ہے کم سے کم جو ہے آدھا گھنٹا گھنٹا تو اس میں بیزی ہو جائیں گے ماشاءاللہ کوئی نہ ہوگی چیزوں میں ان کو انوال رکھیں اس سے ان کے انگلیاں یہ جو رگ ہے نا یہ مضبوط ہوں گے اور یہ مضبوط ہوں گے تو پھر وہ ماشاءاللہ جو لکھنے کی جو صلاحیت ہیں وہ جلدی بڑھے گے ماشاءاللہ تو ایسے سیکڑوں گیم یوٹیو پر پڑے ہوئے ہیں بس ذرا سرچ کرنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے تو بچوں کی تربیت اس طرح ہم کریں گے ماشاءاللہ نوجوانوں کی تربیت ہم کیا کریں گے لاؤگ ڈاؤن کے دریان کہ بھئی لاؤگ ڈاؤن آپ کو سکھا رہا ہے کہ آئندہ جو زمان آنے والا ٹوٹلی ڈیجیٹل آنے والا ہے ہاں آن لائن مارکیٹنگ ہونے والی ہے ہر چیز آن لائن آپ کو جو ہے سروے کرنا ہے فارم آن لائن کرنا ہے فیزیکل ہمارا انوالمنٹ بہت کم ہو جائے گا تو نوجوانوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو اپنے صلاحیت کی امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹیم ورک کیسے ہو سکتا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ٹیم لیڈر کیسے بننا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ٹیم کو لے کر کیسے چلنا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ٹیم میں شامل ہو کر کام کیسے کرنا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یعنی اس لوگڈون کی پیریڈ کو آپ اہم سمجھ کر آنے والے زمانے میں کیا ضرورت پڑے گی اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ چبوتے پر بیٹھ کر گلی نکڑیں بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس بک پر سکرول کرتے بیٹھ سکتے ہیں لیکن میں ہی کہوں گا کہ اس کو چھوڑ دو اپنی صلاحیت کو امپرو کرتے رہو تو آنے والا زمان آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ میں بڑوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ماشاءاللہ وقت ہے بچے آپ کے ساتھ بیٹے آپ کے ساتھ بہو آپ کے ساتھ سب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جو ان کو اپنے تجربہ سمجھائیں زندگی کے حالہ سمجھائیں اپنے ماضی کے جو کڑوے کسیلے جو یادیں ہیں وہ ان کو سنائیں اور کیسے محنت کرنا ان کو سمجھائیں آپ کو تربیت کرنا ہے اور آپ کو بھی ان خالی اوقات میں کبھی قرآن کی تلاوت کریں کبھی قرآن کی تلاوت سنیں کبھی نفل نماز پڑھیں کبھی تصوییات پڑھیں کبھی تھوڑا سا گھر بار کو دیکھ لیں کبھی بچوں کو کھیلیں یعنی بڑوں کو بھی اس طرح اپنے اندر ایکٹیوٹی رکھنے کی ضرورت ہے تو مختصر اس وقت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں عزر بھائی کہ بچوں کے لیے ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہیں نوجوانوں کے لیے آئندہ کے دنوں میں کیا تیاری کرنا ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور بڑوں کے لیے آخرت کی تیاری کرنے کا ٹائم ہے اگر یہ تینوں اگر اس طرح اپنا ٹائم اگر یوز کریں گے کامیں پکیے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا خیمدی وقت دینے کے لیے بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر ناظرین پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں جب تک اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا